موسیقی نرسین ویلکم پروگرام رازِ چمن میں اور رازِ چمن آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہے کہ اگر خداون نے آپ کو کوئی نہ کوئی گفٹ دے رکھا ہے تو آپ ضرور اسے استعمال کیجئے اور بالخصوص اگر اس پینیڈیمک دور میں ہم کچھ روحوں کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ میرا خیال میں بہت خوبصورت بات ہوگی تو پلیز جو سکرین پر دیئے گئے نمبروں کے ذریعے سے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے گیسٹ سپیکرز کے ساتھ اور میرے ساتھ اور اگر آپ کسی وجہ سے یہ نمبرز حاصل نہیں کر پائے تو پلیز ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کیجئے ٹرانٹو لائیو ڈاٹ ٹی وی پہ جا کے آپ ہمارے ایمیل ایڈرسز اور ہمارے کانٹیکٹ نمبر حاصل کر سکتے ہیں مجھے آج جوائن کیا ہے مسٹر ڈینیل نیامت نے اور بشپ لارس جان سیلڈونا بشپ صاحب نے آرٹس ڈائسز آف لاہور پاکستان میں انہوں نے تقریباً فیفٹی ون ایئرز انہوں نے سرڈ کیا ہے خداوند کو اس کے لوگوں کو نائنٹین سکسٹی سے دو ہزار گیارہ تک لیکن ان کی جو ڈیٹیل ہے مسٹر ڈینیل نیامت آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں پلیز کچھ الفارس کہیں گے بشپ صاحب کے بارے میں تو میں بتانا چاہوں گا کہ بشپ لارنس جے سلدانہ انیس سو چھتیس میں پیدا ہوئے اور انیس سو ساٹھ میں انہیں کہانت کی عدے پر فائز کیا گیا اور پھر یہ کچھ عرصہ روم میں انہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی وہاں سے سسسیمیٹک تھیولوجی میں ڈاکٹریٹ کی اور انیس سو تریسٹھ سے یہ لاہور اور اس کی کربوجواں میں انہوں نے اپنی کہنانہ خدمات سر انجام دیں اور ان کے اس پورے عرصے میں انہوں نے مختلف رولز پلے کیے اپنی کہنانہ زندگی میں خاص طور پر وہ جو پاکستان میں کرائیسٹ دے کنگ سیمنری ہے وہاں پہ انہوں نے انیس سو چھتر سے انیس سو ترہ سی تک پڑھایا اور پھر اس کے علاوہ وہ انارکلی پیریش لاہور سے جو بہت مشہور پیریش ہے پنجابی انیورسٹی کے ساتھ وہاں انیس سو چھتر سے انیس سو ترہ سی تک انہوں نے پیریش میں اپنی خدمات سر انجام دیں اس سے پہلے یہ دوسرے پیریشز میں بھی رہے بیشپ صاحب کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سوشل کمیونکیشن میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا اور پاکستان میں مسیحی جو رہتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ویوز سٹوڈیو کے نام سے جو لاہور میں ہے جو انیس سو چھاسی سے لے کر انیس سو ٹھانوے تک بیشپ صاحب نے اس کو دیکھا اور ریڈیو ویریتاس جس کا جو مرکز ہے وہ فلپین میں ہے وہاں سے جو پروگرام تھے وہ نشر ہوتے تھے بیشپ صاحب نے بہت سارے تعلیمی خدمات سارا انجام دی ہیں اس میں انہوں نے ٹرانسلیشن کی اور کچھ کتابیں بھی تحریر کی پوپ جان پول دوم نے انہیں دو ہزار ایک میں بیشپ نامزد کیا اور پھر دو ہزار ایک سے لے کر انہوں نے دوزار گیارہ تک لاہور میں اپنی خدمات سارا انجام دیں بیشپ صاحب کا ایک خاص نعرہ ہے اور نعرہ رہا ہے کہ وہ امیدوں کی نقیب ہیں تو اپنی پوری زندگی میں انہوں نے اپنی کہنانہ زندگی میں بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو ٹچ کیا اور ان کی زندگی میں امید کا پیغام پنچایا اور آج ہم اسی حوالے سے آگے پاس صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کو جاری رکھیں جی بیشپ صاحب اور مسٹر دینیل ویری وارم بیلکم پروگرام رازے چمن میں اور بیشپ صاحب جب آپ آپ سے پروگرام کے متعلق بات چیت چل رہی تھی تو آپ نے اس ٹاپک کو چیوز کیا جو آپ کا نعرہ بھی ہے لیکن ہمارے ناظرین جو کہ منسلک ہیں ٹرونٹو لائیو ٹی وی سے اور رازے چمن پروگرام کے ساتھ آپ ان کے لیے کیا کہیں گے کہ جہاں تاریخی ہے تاریخی میں امید کی کرن یا امید کے بارے میں سوچنا یہ کیسے ممکن ہے تھوڑا سا بڑا عجیب سا نہیں لگتا آپ سب کو میرا سلام پہنچے میں پاسٹر جب عوید اختر کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے دعوت دی انسان امید سے جیتا ہے جو مہینوں میں کرونا وائرس کی ویماری ساری دنیا پر چھا گئی ہے ہزاروں لوگ موت کے شکار ہو گئے ہیں تیس لاکھ متاثر ہیں اور بیمار ہیں ہمارا کاروبار بھی بند ہو گیا ہے اور کافی لوگ بے روزگار ہیں سکول بھی بند ہیں لوگ بھوکے ہیں اور بے بس ہیں اور اس حالت میں وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا سو یہ ہے تاریخی جس میں ہم بیٹھے ہیں اور ہم بہت زیادہ مایوس ہیں اس لیے میرے جیزو اس تاریخی میں میں سمجھتا ہوں کہ امید کی ضرورت ہے تاریخی کی نئی امید ہمیں یسو مسی میں ملتی ہے جی تینکیو بیشپ لارنس مسٹر ڈینیل نیامت چونکہ آپ ایز لیمن بیشپ صاحب کو جوائن کر رہے ہیں آپ اسی سوال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کا جو آپ کا جو پروفیشن ہے وہ تعلیم و تدریش سے ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں خاص طور پر کرونا کے آنے سے دنیا میں ایک ایسا ماحول ہے کہ ہم روشنی ہوتے ہوئے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے چاروں طرف تاریخی ہیں اور اس تاریخی کی وجہ سے ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو امید کا دامن چھوڑ چکے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس محول میں کیونکہ زندہ رہنے کے لیے امید یا ہو سے بڑا کوئی اور توفہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا اس لیے میں سمجھ دا ہوں کہ اس دور میں امید نہ صرف ایک توفہ ہے بلکہ ہم سب کے لیے ایک بلاوا بھی ہے ایک بلاہت بھی ہے تاکہ ہم اس کی طرف دیکھیں اور زندہ رہنے کا مقصد جان سکیں نہ صرف اپنے آپ میں بلکہ دوسروں میں بھی بیشپ صاحب آپ کی طرف واپس آنگا ابھی کچھ دن پہلے کچھ ہفتے پہلے ہم اسٹر سیلیبریٹ کر کے فارغ ہوئے ہیں اور اس طفعہ کا اسٹر گوڈ فرائیڈے پام سندے پچھلے سارے ایون میری عمر بھی اگر ساٹھ سال ہے سے زیادہ ہے تو ایسا کرسمس ایسا اسٹر کبھی نہیں دیکھا ایم شور کہ آپ نے بھی اس قسم کا اسٹر یا گوڈ فرائیڈے کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا ہوگا اور ذرا یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ پاشکہ جو ہے اس میں ہمیں نئی امید کیا نظر آتی ہے کیسے آپ ان کو سمجھائیں گے ہاں میں ضرور بتاؤں گا کہ پاشکہ کا مقدس تہوار ہمارے لئے سب سے بڑا تہوار ہے وہ کرسمس سے بھی بڑی عید ہے کرسمس پر ہم یسو مسی کی بدائش کی خوشی مناتے ہیں لیکن پاشکہ کی خوش خبری یہ ہے کہ خدا یسو اور قبر میں پہنچا تھا وہ تیسے روز جی اٹھا تھا وہ زندہ ہے اور اس نے موت اور گناہ اور شیطان پر فتح پائی ہے اور وہ پورے جلال میں ہے اور اس کے پاس اختیار اور قدرت حاصل ہے اس لئے وہ خداوند ہے اور ہماری امید کی بنیاد ہے کیونکہ جہاں یسو مسی پہنچا ہے ہم بھی ایک دن ضرور پہنچیں گے ہم بھی اس کے جلال کا حصہ دار بن جائیں گے ہم بھی ہم کو بھی یہ تاج ملے گا اس لئے ہم خوشی بناتے ہیں اس عید کے موقع پر کہ یسو مسی اب جلال میں ہے اور ہماری امید کی بنیاد ہے جی تینک یو بیشپ لارنس مسٹر ڈینیل نیامت آپ پتائیے کہ جب جو بیشپ صاحب نے میسج پاشکہ کے حوالے سے دیا ہے اگر اس میں کوئی نان کرسن شریک ہونا چاہیے کیا وہ بھی شامل ہو سکتا ہے جی کیونکہ پاشکہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خوشی منائیں زندگی کی اور زندگی جو ہے ایک یونیورسل ہے وہ سب کے لیے ہے اور جب ہم زندگی کو پاشکہ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری مشکلیں ہماری تکالیف ہمیں اس چیز کا احساس دلاتی ہیں کہ آخر میں ان مشکلات کے بعد ایک امید ہے ایک روشنی ہے جو ہمیں زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کے لیے ہمت عطا کرتی ہے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا کوٹ کروں گا پوپ فرانسیس کا کیونکہ وہ انگریزی میں ہے تو میں انگریزی میں ہی بتاؤں گا کہ کس صرح انہوں نے خدا من کی زندہ ہونے کو اور امید کو بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں پیغان پیغام کو جانی اور پہچانی اور اپنی زندگیوں کو روشن کریں جی تینک یو وری مچ مسٹر ڈینیل نیامت بیشپ صاحب جب ایک شخص جو ہے وہ بیپٹائز اور اس میں اگر ہم ہولی کمینن کی پاک رسم کو بھی شامل کر لیں تو جو کرنٹ سیچویشن ہے اس میں اسے کیا امید نظر آتی ہے یا کیا ہونی چاہیے اس کے پاس ہاں جی ببتسمہ ایک بہت اہم اور ضروری ساکرمنٹ ہے اس سے ہم یسو مسی کی رجات بخش کام میں شامل ہو جاتے ہیں وہ ایک نئی پیدائش ہے جیسے کہ خدا یسو مسی نے نیکو دیمس کو بتایا یوانہ کی تیسرے باپ میں کہ جب تک انسان از سارے ناؤ پیدا نہ ہو وہ خدا کی بارشائی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے تو یہ بہت ضروری ساکرمنٹ ہے اور اس میں ہمیں روحانی پیدائش ملتی ہے ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں ہم خدا کے بچے بن جاتے ہیں اور بہشت کے وارث بن جاتے ہیں تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ ساکرمنٹ دیا ہے اور یہ ساکرمنٹ ہمارے لیے نئی امید کا باعث ہے کہ ہم جو یسو مسجد کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں ہم ہمیشہ کے جلال اور ہمیشہ کے خوشی میں ضرور دائمی زندگی حاصل کریں گے اس لیے باپسنہ جو ہے وہ نئے امید کی علامت ہے جی بشپ صاحب تینک میرا ایک اور سوال آپ سے ہے بشپ صاحب کہ بہت سارے نان کرسنز جو ہیں وہ بیبلیکل ٹرمز کو نہیں سمجھ پاتے یا ان کی ڈکشنریز میں نہیں ہیں جیسا کہ بائبل میں ایک لفظ ہے نیا خمیر اب یہ ایک تبدیلی کا نشان ہے یہ آپ سمجھائیں گے ہمیں کہ اس سے کیا مراد ہے دیکھیں اسرائیلی اور یودی لوگ جو ہیں وہ بھی پاشک مناتے ہیں بلکہ کافی سالوں سے اور جب وہ پاشک مناتے ہیں تو وہ گھر کی صفائی کرتے ہیں پرانے کھانے پینے کی چیزیں اپنے گھر سے نکالتے ہیں مسلم چینی نمک مرش مثالے اور خمیر بھی اور پھر وہ عید کے موقع پر نئے خمیر کے ساتھ زندگی شروع کرتے ہیں تو ہم بھی میرے عزیزو باسکہ کے موقع پر اپنی زندگیاں تبدیل کریں پرانہ خمیر جو ہے اپنے دلوں سے اور اپنے گھروں سے نکال دیں اور خمیر سے مراد ہے دل کی صفائی اور اس لیے میرے عزیزو وہ پرانی رسمیں جو ہیں اور دشمنی رنجشیں نفرت اور امتیاج سلوک اور دوسروں کے ساتھ نفرت اور اس کو ہمیں پرانہ خمیر سمجھ 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 اپنے دلوں کو نکال دیں اور ایک نئے سرے سے زندگی شروع کریں جی بیشپ صاحب ہوتا ہے تو اگر سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو خمیر کرتا کیا ہے خمیر ایک چیز میں جب ہم اس کو ڈالتے ہیں تو اس میں تبدیلی لاتا ہے وہ اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دیتا ہے اور پھر ہم اس چیز کو چاہے وہ آٹا ہو تو اس تبدیلی ہے تو اسی طرح جو جس طرح بشپ صاحب نے بتایا کہ خمیر جو ہے اس کو پاشکہ کے ساتھ ریلیٹ کر کے ایک تبدیلی اور ہمارے درمیان خمیر جو اگر انسانی زبان میں دیکھا جائے تو اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو جب ہم غرور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ایک خمیر ہیں جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نفرت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خمیر ہے تو ہم اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یسو کی تعلیمات کو اپنائیں جب وہ تعلیمات ہم اپنی زندگی میں اپنائیں جن کا بیشپ صاحب نے بھی ذکر کیا مساوات حلیمی فروتنی آمن بھائی چارہ اور آجزی جب ہم ان کو اپنی زندگیوں میں اپناتے ہیں تو ہماری زندگیت تبدیل ہوتی ہیں تو جیسے خمیر سائنسی لحاظ سے چیزوں کو بدلتا ہے اسی طرح جو پاشکہ کا ہماری روح کے لیے ایک خمیر کی طرح کام کرتا ہے یعنی ہماری زندگیوں میں تبدیلی لگتا ہے جو آپ نے تاریخی میں ایک امید کی کرن کے بہت سارے سٹیپ ہمیں بتائے ہے ہمارے ناظرین کو وہی پہ کیا میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ اس امید میں کیا اتحاد کی بھی ضرورت ہے ہمیں یا ہر بندہ اپنا اپنا کام کرتا جائے ہاں ضرور میں سمت ہوں ہمیں ایک نائے معاشرہ کیار کرنا چاہیے کو تشکیل دینا چاہیے کرونا وائرس کے دور کے بعد دنیا میں بہت دیلیا آئیں گی ضرور لوگوں کی سوچ میں اور روائیوں میں بھی اور اس لئے ہمیں اپنے روائیوں کو بدل جانا چاہیے میں سمجھوں کہ ہمیں دوسرے قوموں کے ساتھ اور دوسرے مزہیب کے ساتھ ہمیں روہ داری کا سلوک دکھانا چاہیے آخر میں ہم سب خدا کے بچے ہیں خدا کے ساملے ہم سب برابر ہیں اور ہم کیونکہ اونچ نیچ کا سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے جیسے کہ پہلے تھا کاس سسٹم جو ہے جو کہ آج کل ہندوستان اور پاکستان میں ابھی تک قائم ہے کاس سسٹم یہ بہت برائی ہے اور میں ستاونتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں ہمیں اتحاد رکھنا چاہیے صاحب کی عزت کرنے چاہیے جی بیشپ صاحب جیسا کہ بیشپ صاحب نے بتایا کہ ہمیں کیسے اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا چاہیے اور اس میں جب یہ بات آجاتی ہے اور اس امید کی دنیا میں جب ہم قدم رکھتے ہیں تو کیا آپ کو دعا کی کیا اہمیت یہاں نظر آتی ہے دیکھیں دعا جو ہے وہ عام الفاظ میں جب انسان خدا کے حضور جھکتا ہے دعا کے لیے تو وہ اس سوچ کے ساتھ جھکتا ہے کہ خدا سے وہ رابطہ کرے گا اور خدا کے سامنے جھکنے سے وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرتا ہے دکھاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور خدا میری زندگی کا مالک ہے اسی طرح جب ہم اس تاریخی کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اقل اکل ہوں اس کے پاس اگر معاشی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے بہت ساری اسائشی ہیں تو وہ سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے کہ جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے تو جو مسیحت کا پیغام ہے مساوات کا برابری کا حلیمی کا فروتنی کا محبت کا اس کو ہم بھول جاتے ہیں اور جب ہم اس کو بھول جاتے ہیں تو ہم اتحاد کی تو وہاں پر بھی اتحاد پر بہت زور دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو مسیحوں میں یا بھائیوں میں نفرت ڈالتا ہے وہ کون ہے وہ تو شیطان کا کام ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہ صرف خدا کے حضور جھکائیں بلکہ ضرورت ہے کہ ہم حلیم بن کے ایک دوسرے سے بھی اپنا رابطہ بحال کریں کیونکہ خدا کی قدرت خدا کی نعمت خدا کی تعلیم تب ہی نظر آئے گی ہماری زندگیوں میں جب ہم اس کے اوپر زندگی گزاریں گے یا اس کا برملہ اظہار کریں گے اپنے رہن سین سے اور بول چال سے اس کے علاوات کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم دکھا سکیں کہ ہم اتحاد کے دائم ہیں بیشپ صاحب آپ بتائیے کہ چونکہ آپ کا نعرہ ہے تاریخی میں امید کی کرن اور کیا ایک عام آدمی جو کلیسیا کا وہ میل ہے فی میل ہے کیا وہ امیدوں کا نقیب ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے ہاں جب میں بیشپ بنا تھا تو میں نے یہ موٹو لکھا تھا امیدوں کے نقیب اور اس وقت یہ بیس سال پہلے کی بات ہے اس وقت پاکستان میں امید کی ضرورت تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اور زیادہ اس کی ضرورت ہے اور ہمیں امید کے مبشت بننا چاہئے ہمیں امید دوسروں کو دینا چاہئے خاص کر پاکستان میں ہماری مسئلی بادری بہت ظلم کے شکار ہیں اور آج کل ہمیں ان کے لیے ان کو تسلیح دینا چاہئے اور ان کی حمد برانا چاہئے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور آج میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے سب لوگ دوسروں کو امید دیں گے جیسے کہ ہمارے بزرگ لوگ ہیں لوگ کافی دفعہ تنہائی میں ہیں ان کو امید دینا ان کی حوصلہ اوزائی کرنا ان کو خوشی دینا یہ بھی ہمارا کام ہے تو میرے سیزو آج کل میں سمتا ہوں کہ کرونا وائرس کے دور میں ہمارا رویہ یہی ہونا چاہئے نہ کہ ہم خود گرس بن جائے بلکہ ہم دروس کو امید لائیں آج 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 بیشپ لارس صاحب مسٹر ڈینیل آپ اس کو کیسے کنکلوج کریں گے جی میں کہوں گا کہ امید ایک بلاہت ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم یہ تفہ یہ بلاہت کا تفہ اپنی زندگیوں میں اپنائیں اور یہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے خاندانوں میں دعا کریں اور آپس میں اتحاد اور امید کی نشانی بنیں کیونکہ جو امید نہ صرف وہ امید میرے لیے ہے بلکہ ضروری ہے کہ میں ایک روشن ستارہ بن کے دوسروں کے لیے بھی امید کا بنوں ادر وائز ہمارے ناظرین کو آئی ہوپ ناظرین آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہو گیا اور سکرین پر دیئے گئے نمبروں سے آپ ہمارے گیسٹ سپیکر سے اور مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ حاصل نہیں کر پائے تو آپ پلیس ہماری ویب سائٹ موسیقی